اور نبے لوگوں کو کسی نیتا کے بھاجپا یا کسی سیوگی دل کے نیتا کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا ہوتا اور اس کا ویڈیو وائرال آتا تو آئے ہائے کیا ماتم ہوتا یار آئے ہائے ڈیموکریسی خطرے میں آ جاتی سمیدان خطرے میں آ جاتا پولس انسٹیوشن خطرے میں آ جاتی پولس کی نشپکش چھوی خطرے میں آ جاتی کیا کیا ہو جاتا مسلمان خطرے میں آ جاتا یونائٹڈ نیشن آ جاتا میری آپ تمام سے دوسری گزاریشی ہے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ڈھالو ہالو کیا بولا عید المومنین آئے 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 جمعہ عید المومنین ہو گیا یہ آج ان کو پتا چلا مجھے تو چالیس سال پہلے پتا چل گیا تھا جب میں بارہ سال کا تھا تیرہ سال کا تھا اچھی اپیل کری شانتی بنانے کی اپیل کری اچھا یہ میرا دماغ بہت گندی ہے بہت 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 کمینہ ہے میرا دماغ چلتا ہے ایک خوب تو مجھے یہ کر راتی کو پتا چل گیا تھا کہ دونوں میں انڈسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ہم آپ کے نبے سو آدمی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جو ویڈیو آیا ہے اویسی سے بات کرتے ہوئے یہ بھی جان بوچ کے وائرل کیا گیا ہے یہ میڈیا خامہ خام کچھ ہو رہا ہے ان کا کوئی آدمی نہیں آتا میرے سامنے سن لیا نا اپنے مصرم نے کیا کہا کہ تم میں حمد نہیں ہے رضوان تک کو فیز کرنے کی آرگو کرنے کی ارے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے ساتھ نہیں آئیں گے ان کو پتا ہے نا پجامے کا ناڑا بھی کھول دوں گا اور کرتے کا دھاگا بھی کھول دوں گا ان کا بھلو نمشکار ستریہ کال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو ٹی راجہ کو غرفتار کر لیا گیا پی ڈی ایٹ میں پی ڈی ایٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی وقتی جو ہیبیچولی سمپردائک بھاونہوں کو بھڑکا رہا ہو پرووک کر رہا ہو دو ورگوں کو اس پر یہ تلنگانہ کا لاؤ ہے اس پر یہ لگتا ہے یہ ہیبیچول ورڈ پکڑ کے چلیے گا ہیبیچول چلیے میرے حساب سے آپ نے ٹی راجہ کو کہہ دیا کوئی بات نہیں ہیبیچول اکبر الدین او ایسی بھی ہے ہیبیچول توقیر بھی ہے ہیبیچول یتین اور سنگانند بھی ہے لیکن نپر ہیبیچول نہیں تھی اسی لیے میں آخر تک کہتا رہا کہ نپر کے مو سے نکلی پاک ایک موقع پر ایک پرووکیشن کی بات تھی اور بہت چھوٹی بات تھی وہ کوئی بیان نہیں تھا کوئی پریس کانفرنس نہیں تھی جو اس نے تھنڈے دماغ سے سوچ کے کی پر چلیے آپ نے لگا دیا اور نبے لوگ آپ نے چھڑوا لی دروازہ توڑ گیا ہم ہم گمان لے کے مطین بھی ہے ناو مطین بھی ہے ناو جی آو مطین بھی ہے یہ اگر یتر پردیش میں ایسی کوئی گھٹنا ہوتی اور ہندوت کی اور سے یا کسی بھی اس میں کوئی ایسی پارٹی جو بھاجپا کی سیوگی ہو یا جڑی ہوئی ہو فلانا فلانا اس کے لوگ کوئی ایسی بدنما گندی سلوگلرنگ کر رہے ہوتے نعرے لگا رہے ہوتے جو انڈریکلی مسلمانوں کے خلاف ہوتے اور نبے لوگوں کو کسی نیتا کے بھاجپا یا کسی سیوگی دل کے نیتا کہنے پر چھوڑ دیا گیا ہوتا اور اس کا ویڈیو وائرال آتا تو آئے ہائے کیا ماتم ہوتا یار آئے ہائے ڈیموکریسی خطرے میں آ جاتی سمیدان خطرے میں آ جاتا پولس انسٹیوشن خطرے میں آ جاتی چھوڑی خطرے میں آ جاتی کیا کیا ہو جاتا مسلمان خطرے میں آ جاتا یونیٹڈ نیشن آ جاتا دا گارجین آ جاتا دا ٹائمز آ جاتا سب آ جاتے چلو خیر آگے بڑھتے ہیں تو صاحب جمعہ پہلے سنیے بھائی صاحب نے شانتی کی جو اپیل کری پہلے وہ سنیے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پی ڈی آئی کے تحت ایک رکنی اسمبلی کو گرفتار کر کے جیل کو بجا دیا گیا ہے میری آپ تمام سے دوسری گزاریشی ہے کہ کل جمعہ ہے اور جمعہ عید المومنین ہوتا ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ڈھالو ہالو کیا بولا عید المومنین جمعہ عید المومنین ہو گیا یہ آج ان کو پتا چلا مجھے تو چالیس سال پہلے پتا چل گیا تھا جب میں بارہ سال کا تھا تیرہ سال کا تھا بڑا اسی طریقے سے ہم کوئی کوشش کرنا ہے کہ ہمارا کل کا جمعہ پرمان طریقے سے گزر جائے کہ جمعہ عید المومنین ہوتا ہے اس دن مسلمان کو عبادت میں بندگی میں رہنا چاہیے خدا کی اس ٹائم اس دن تو مسلمان کو اگر کہیں غصہ بھی آئے تو اسے غصہ نہیں کرنا چاہیے گالی نہیں دینی چاہیے رمضان میں اور سپیرنٹ میں یہ آج پتا چلا اس کو کہ یہ جمعہ عید المومنین ہے اچھا میں سمجھتا تھا جمعہ اعتجاج المومنین ہے جمعہ پتھر بازی المومنین ہے جمعہ نارے بازی المومنین ہے جمعہ ویرود المومنین ہے اچھا میں تو یہی سمجھنے لگا تھا بعد میں کہ مجھے چالیس سال پہلے میری دادی نے غلط پڑھا دیا چلو ان لوگوں کو سمجھ میں تو آیا کہ جمعہ عید المومنین ہے اور اس دن انسان کو کوئی ہنسا پتھر بازی نارے بازی سرطن سے جدہ وغیرہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے اچھا آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ چلو اچھی اپیل تو کری یہ رزمان بہت یہ اوور کر دیتا ہے اچھی اپیل کری شانتی بنانے کی اپیل کری اچھا یہ میرا دماغ بہت گندی ہے بہت 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 کمینہ ہے میرا دماغ ابھی سب کہیں گے شام کو کہ دیکھئے ہو اسی صاحب کی اپیل کی وجہ سے اہدر آباد میں بڑی امن رہی شانتی رہی اور کیسی آر صاحب بھی ان کا شاید ان کی گورنمنٹ کا پروقتہ ان کا شکریہ کرے گا اچھا کل ریپبلک پہ یعنی ابھی سے قریباً بیس گھنٹہ پہلے نو بجے سنو میں نے کیا کہا تھا سنو اب تم دیکھو میں کیسے نمز اور کمپن سمجھتا ہوں سنو میں نے کیا کہا تھا آرنا مجھے یہ کلی معلوم تھا کہ آج جمعہ کے دن بلکل ووال نہیں ہوگا پر تھوڑا تھوڑا ہوگا لیکن جمعہ عام طور پر ہیدر آباد کا بہت ہی آمن کے ساتھ بیٹے گا کیونکہ مجھے پہلے ہی اس کمبخت دماغ نے یہ بتا دیا تھا کہ اندر اندر ایلو ایلو ہو گیا ہے تھا تو پہلے سے ہیدر آباد میں تم مسجد تک توڑ لو تو ماف ہے پتہ ہے پچھلے دو تین سال میں تین مسجدیں ٹوٹ چکی ہیں اب یہ ایک مہینہ پہلے ٹوٹی ہے وہاں کچھ کر لو وہاں ماف ہے کیونکہ وہ سیٹنگ ہے نا دونوں کی کیسی آر اور ایسی کی ایلو ایلو انسٹریٹیوشن چلانے ہیں دندے چلانے ہیں سیکیورٹی سب کو چاہیے ہیں نا بھوکال چاہیے تو وہاں چلتا ہے ہی خوب تو مجھے یہ کر راتی کو پتہ چل گیا تھا کہ دونوں میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے کہ ہم آپ کے نبی سو آدمی چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جو ویڈیو آیا ہے اویسی سے بات کرتے ہوئے یہ بھی جان بوچ کے وائرل کیا گیا ہے یہ میڈیا خامہ خام کچھ ہو رہا ہے ایسے اویسی سے کوئی کسی کی بات سپیکر آن کر کے کرائے گا یار سمجھتا نہیں میڈیا یار اب جب بولو تو کہتے ہیں آپ آپ چرمپنتی ایکسٹریم سویچار دہرہ کے آدمی آپ کسی بھی یقین نہیں کرتے ہو یہ دکھانے کے لیے کہ اویسی صاحب نے بڑی فیلڈنگ لگائی رات کو ان کے کارپریٹر لوگوں کو گھر گھر چھوڑ کے آئے کیونکہ اویسی کو اگلے دن جمعے کی اپیل کرنی تھی اور ٹی راجہ کو گریفتار کروا دیا اب آنے والے وقت میں چناؤ بھی ہے ٹی راجہ گریفتار نہ ہوتا تو اویسی کو بابال کرانا پڑتا پھر ووٹ پالرائز ہوتا تو کہا چلو بھئیہ یہ سب سٹیلمنٹ کر لو اور ہم ٹی راجہ کو گریفتار کر لو جمعے کو کچھ نہیں ہوگا جمعے کو تھوڑا حضور سے جو ہماری محبت ہے وہ تھوڑی ہم کم کر دیں گے یہی گھٹنا اتر پردیش میں ہوتی ہے دلی میں ہوتی کہیں ہوتی تو یہ جمعے ہمیں کی اپیل نہ آتی وہاں آئی ہے ٹھیک تو یہ تو میں نے کم بخت پہلی بتا دیا تھا ان لوگوں کو اچھا پھر اس ڈیویٹ میں آگے بات چلنی شروع ہوئی کہ یہ ارنم نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو سر تن سے جدہ گروپ ہے یہ طاقتور کیوں ہو رہا ہے ریزن کیا ہے تو میں نے کہا ارنم نے کہا تم ہندوز کا ریزن ہو پھر لوگ باکھلا گئے وہ بات میں دکھاؤں گا جب باکھلا گئے کسی اور ویڈیو میں تو کچھ لوگ باکھلا گئے میں نے کہا تم ریزن ہو اس کا قارن یہ ہے کہ جب آپ کیسے ذمہ دار ہو ہندو اب وہ کسی پارٹی کیا ہوں مجھے یہ نہیں پتا کہ جب سلمان رجدی نے بک لکھی سٹانک ورسز اس کو انڈیا میں بین کیا گیا چلی اچھا ہے بین کیا گیا ہمارا ایک کمنلی سنسٹیو نیشن ہے کہ سب کی بہاونہوں کا سمبان کرنا چاہیے ہیں ویڈی کلیر لیکن جب سلمان رجدی انڈیا آ رہے ہیں تو ویرود ہو رہے ہیں پردرشن ہو رہے ہیں ان کے شو کینسل ہو رہے ہیں یہ جو آپ لوگ انہیں شروع میں برداشت کیا نا وہ پہلے آپ پتنگ کو ڈھیل دیتے رہے دیتے رہے دیتے رہے پھر مانجا ہو لج گیا پھر کھیچ رہے ہیں وہ تو پھر ٹوٹے گا ٹوٹے گا ٹھیک تو آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں سلمان رجدی سٹینک ورسز پر کوئی بات نہیں کریں گے کوئی اسلام پر ابھدٹپڑی نہیں کریں گے لیکن ہم ان کو دیش میں آنے سے نہیں روکیں گے سیم اس دکیسی تسلیمہ اور سیم اس دکیسی دیز او ایسی بردرز کے چھوٹے بھائی نے کیسی کیسی بکوا سے کی ہیں اور ان کو کھلا چھوڑا گیا اور ابھی تک کھلے چھٹے ہوئے ہیں ابھی تک تو یہ آپ لوگوں نے سریعے جھمیلہ کریئٹ کیا ہے اگر ٹی راجہ وہاں پر فاروقی کے آنے فاروقی پہ بھی ایک ویڈیو بناوں گا پرسو ٹی راجہ فاروقی کے آنے کا بہت دن سے شانتی پون طریقے سے ویروت کر رہا تھا تو کہاں تھے بھاچپا کے نیتا کہاں تھے وی ایچ پی کے نیتا کہاں تھے ایک عام ہندو جو اس کو سپورٹ کر رہا تھا اور مہودی جی کو لکھ رہا تھا کہ اس کو بین کرو فاروقی کو بین کرو امیشہ جی کو پین کرو آپ لوگوں کا کوئی پین انڈیا ریاکشن نہیں آتا ہے پین ورڈ تو چھوڑ دیجئے مسلمان کا ریاکشن تو پین ورڈ آتا ہے اگر انڈیا میں کچھ حضور کی شان میں ہوگا تو اس کا اثر امریکہ اور یوروپ تک پہ نظر آئے گا امریکہ اور یوروپ میں اگر ہوگا تو اس کا اثر بنگلہ دیش پہ نظر آئے گا آپ یار ویدن انڈیا ہی آپ پریٹ نہیں کر پاتے ہو اگر ٹی راجہ شانتی پون طریقے سے وہاں پر ویروت کر رہا ہے تو دیش اس کا سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے ہندو اس کا سپورٹ ہی نہیں کر رہا ہے کیونکہ دلی میں نہیں ہوا وہ تو ہیدر آباد کا میٹر ہے مسلمان کہتا ہے پوری دنیا کا میٹر ہے یہی بڑا بیسک فرق ہے تو کچھ ہم لوگوں سے سیکھ لو بھائی ہم لوگ پھر سیکھ لو گلہ نہ کاٹو پر کچھ تو اپنے اندر پرموشن لاؤ اس بہاہو ناؤ کے اپنے اندر میں بڑا نراز ہوں کچھ معاملوں میں ہندووں سے اور جب ہندو نراز ہوتا ہے تو وہ انشن بکھنے لگتا ہے وہ جیل چلا جاتا ہے اور مسلمان کو جیل کسی وجہوں سے کچھ کو بھیجا جاتا ہے لیکن کچھ کو نہیں بھیجا جاتا ہے کچھ کو تو بھیجا جاتا ہے پھر کچھ کو نہیں بھیجا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں نا تو جب ڈلی میں کوئی اگر حضور کی شان میں کچھ بولے گا تو ہیدر آباد کوئی دنیا میں اس کا نظر میں آئے گا تو اپنے اندر یہ قوت پیدا کرو ہندو کہ یہ نہیں کہ آپ گلہ کاٹنے لگو یا یہ کرنے لگو لیکن آپ کو ایک شانتی پون پروٹیسٹ اس دیش کی سنسکرتی کے لیے بار بار آپ لوگ کو سمجھاتا ہوں آپ لوگ کو کرنا چلتی چلتی ایک بات اور بتاؤں تو میں نہ کہتا تھا آپ لوگ اے آئی ایم اے آئی ایم اے آئی ایم رزاکرے اے 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 ایسی کی جو پارٹی ہے یہ لوگ مجھ سے بھاگتے ہیں اب آج لوگ آپ لوگ کہتے ہوں گے جھوڑ بولا ہے یا میں کیوں جھوڑ بولوں گا ہے نا تو سنو کل باتوں باتوں میں ڈیبیٹ میں ارنب نے پتھان کے بارے میں کیا بول دیا سنو سنا اس پارٹی کا مکھ پروقتہ اور سارے پروقتہ مجھ سے بھاگتے ہیں پتہ یہ کیوں ہمیشہ لگ بگ میرے اگینج یہ فلک کو بھیج دیتے ہیں کیونکہ یہ انتظار کر رہے ہیں اس بات کا کہ کبھی میرے موں سے ایک مہلہ کے لیے فلک کے سامنے کوئی ایسی بات نکل جائے تو یہ مجھ کو گیر لیں اس مارے ان کا کوئی آدمی نہیں آتا ہے میرے سامنے سن لیا نا اپنے موسیٰرم نے کیا کہا کہ تم میں ہمت نہیں ہے رضوان تک کو فیز کرنے کی آرگو کرنے کی ارے منع کر دیتے ہیں کہ نہیں ہم اس کے ساتھ نہیں آئیں گے ان کو پتہ ہے نا پجامے کا ناڑا بھی کھول دوں گا اور کرتے کا دھاگا بھی کھول دوں گا ان کا اپنی اس سے سن لیا تو چلتے چلتے بھائیوں آپ کے بھائی کو کل یہ بات پتا تھی کہ آج جمعہ کے دن کچھ نہیں ہونے جا رہا کچھ نہیں یہ ہمیشہ اتر بھارت میں آکے آپ کو بوال کراتا ہوا ملے گا حیدر آباد میں اس کی روپ ریکھا بلکل بدل جاتی ہے اور بیچ بیچ میں یہ آئیس آئیس کو اور پاکستان کو بڑی کس کے گریہ دیتا ہے اپنے چینل پر اپنے ریکرڈ میں ایک ڈیٹا اکھٹا کرنے کے لیے کہ دیکھو میں نے پاکستان کو کیا بولا تھا تو کل ملا کے آج کے ویڈیو کا لبو لباب یہ ہے کہ ٹی راجہ کو انڈر ای اگریمنٹ عرص کیا گیا اور باقیوں کو انڈر ای اگریمنٹ چھوڑا گیا آپ کے بھائی کو یہ پہلے ہی پتا تھا کہ آج جمعے پر وہاں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ اس ترکار سے اس کو ہمیشہ الو الو کرنا ہے حیدر آباد کو لے کے یہ حضور کی محبت میں تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور مسجد کی محبت کو لے کے بھی تھوڑا کم ہو جاتا ہے اور اس کا ایک اور گیم پلان ہے وہ گیم پلان یہ ہے کہ اب یہ پتا ہے کیا کہیں گے اگر آپ نے نپر کو بھی گرفتار کر لیا ہوتا تو دیش میں یہ سب نہ ہوتا جو ہوا ہے دیکھئے ٹی راجہ کے گرفتار ہوتے ہی ہم لوگ کتنے امن پسند ہو گئے یاد رکھئے ٹی راجہ گرفتار ہونے کے 48 گھنٹے بعد آرسٹ ہوا ہے پہلی بار آرسٹ اور دوسرا بار آرسٹ اس 48 گھنٹے میں بھی کیا ہیدر آباد میں کوئی بڑی ہنسہ پتھرہ پیٹرول بم گاڑیاں جلانا سرکاری سمپتی جلانا پولس والوں پر پتھر پھیننا ہوا نہیں ہوا تو یہ انہوں نے پولٹیکل گیم بھی کھیلا ہے دیش کو مرک بنانے کے لیے بھی کھیلا ہے اور بی جے پی کو بھی کہنے کے لیے کھیلا ہے کہ کاش تم نے نپر کو آرس کر لیا ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا اور ساتھی ساتھ انہوں نے چلو شکر ہے کہ جاہل صاحب کو حیزہ سے نام دینا پڑتا ہے جاہل آزم صاحب کو اور ان کے چانے والوں کو یہ پتا چل گیا کہ جمع عید المومنین ہیں اتنی قربانیوں کے بعد اگر تم یہاں تک بھی پہنچ گئے تو سمجھ لو قوم انہوں نے بہت کما دیا جہل و انہوں نے خدا حافظ موسیقی